کچھا چھے کی اون لائن کلاس میں آپ کا سواگت ہے پیارے بدھار دیو کل ہمارا جو ویڈیو تھا شیط مدی پر آدھارت تھا آپ کے لئے کچھ یہاں آکرتیاں دے رکھی تھی ان کا پرماب ہم نے بھی بتایا تھا ٹھیک ہے نا اب اس میں تو آپ کی ماں پہ دے رکھی تھی اور بتا دیا تھا ماں پہ لکھ رہی تھی ٹھیک ہے لیکن اب آپ کو یہاں پہچاننا ہے کہ آپ ان کی کس پرکار سے نکالیں گے ٹھیک ہے نا جیسے یہاں پیشن نمبر دو دے رکھا ہے کہ چالیس سینٹی میٹر لمبائی اور دس سینٹی میٹر چوڑائی والے ایک آتاکار بوکس کے ڈکھن کو چاروں اور سے اچھی طرح ٹیپ کرنا ٹیپ دوارہ بند کر دیا جاتا ہے تو آوشہ ٹیپ کی لمبائی یاد کیجئے دیکھو اس پرکار کا ایک ڈککن ہے جہاں دینا ایک آتاکار ہے اس پرکار کا ایک ڈککن ہے آپ کا ٹھیک ہے اور اس کو یہاں سے یہاں ٹیپ کٹ دیا گیا ہے یعنی کہنے کا تحت پر رہے ہیں یہاں ٹیپ لگا دیا گیا ہے چاروں اور سے ٹھیک ہے بند کیا جانا ہے اور اس کی لمبائی دے رکھی ہے دیکھو اس کی لمبائی دے رکھی ہے چالیس سینٹی میٹر ٹھیک ہے اور اس کی چوڑائی یہ والی باکس کی چوڑائی ہے یہ ہے ہماری دس سیمی ٹھیک ہے تو آوشک ٹیپ کی لمبائی یاد کیجئے تو پیارے بدھہار دی ہو آپ آوشک ٹیپ کی لمبائی آپن نکال سکتے ہیں دیکھو آیت ہوتا ہے تو آیت پہلے کہتے کسی ہیں کہ ایسا چطربوج یہ چطربوجی تو ہے چار بجاہ والا ہی تو ہے جس کی آمنے سامنے کی بجاہیں برابر ہوتی ہیں آیت کہلاتا ہے تو پیارے بدھہار دیو یہ چالیس کی ہے یہ والی بجاہ تو یہ والی بھی اس کی چوڑائی کہلاتی ہے تو یہ بھی آپ کی چالیس سینٹی میٹر ہوگی اور یہ والی بھی اس کے سامنے کی ہے تو یہ چوڑائی کہلائے گی یہ والی آپ کی کتنی ہوگی بیٹا دس سینٹی میٹر ہوگی تو پیارے بدھہار دیو آسانی سے آپ نکال سکتے ہو کہ جب ہم ٹیپ کی لمبائی یاد کرنی ہے ہمیں تو یہ والی یہ والی یہ والی یہ والی سب جوڑنی تو ہے ہم کو ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو یہاں سب سے پہلے ہمیں لکھیں گے کیا آیت تاکار باکس کی لمبائی آیت تاکار باکس کی لمبائی اور یہ برابر ہے چالیس سیمی ٹھیک ہے نا اور چوڑائی یہ برابر ہے دس سیمی ٹھیک ہے نا اب اس کے چاروں اور ہمیں ٹیپ لگانا ہے تو ٹیپ کی لمبائی بوچھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس آیت کا پرماپ آپ کو نکالنا ہے اس آکرتی کا آپ کو پرماپ نکالنا ہے تو ٹیپ کی لمبائی ٹیپ کی لمبائی اور یہ برابر ہوگی آیت کے پرماپ کی آیت کا پرماپ جتنا آیت کا پرماپ ہوگا وہ اس ٹیپ کی لمبائی کے برابر ہوگا ٹھیک ہے نا اور آیت کا جو پرماپ ہوتا ہے تو یہ جہاں لگا لینا آیت کی پرماپ کا سوطر ہے دو لمبائی پلاس چوڑائی یعنی دو بار تو اس کی لمبائی ہے دو باری اس کی چوڑائی دیکھے گھر آئے نا دو بار اس کی لمبائی ہے دو بار اس کی چوڑائی ہے تو آپ کے لیے ایک سوطر بنا دیا ہے کہ آیت کا جب بھی آپ کو پرماپ نکالنا ہو تو آیت کا پرماپ برابر ہوتا ہے دو لمبائی پلس چوڑائی کے ٹھیک ہے تو دیکھے اس میں رکھ دیں گے دو ہے ہی ہے لمبائی آپ کو پتا ہے چالیس workforce مائی کی جگہ پہ یہاں چالیس رکھ دیں گے پلس چوڑا ہی چوڑا ہی آپ کو دس دے رکھی ہے تو اس کی جگہ پہ آپ دس رکھ دیں گے تو دو یہ ہے یہ بیٹا پہلے ان دونوں کو جوڑیں گے چالیس اور دس کتنا ہوتا ہے پچاس اور پھر اب دیکھو اس کے بیچے کوئی چن نہیں ہے تو گڑاں کا چن ہوتا ہے تو پچاس کا اور دو کا گڑاں کریں گے تو پچاس کا دو سے گڑاں کریں گے تو کتنا ہے گا سو ٹھیک ہے اور یہ سیمی تو آپ کو جو ٹیپ کی آبشکتہ ہوگی ٹیپ کی لئے جو لمبائی آئے گی وہ سو سنٹی میٹر کا ٹیپ ہوگا پیار بیدادیو آپ آسانی سے کرسے گے دیکھو یہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا جیسے وہ آخرتی ادھے رکھی تھی کتنی گئی چالیس چالیس میں دس جوڑ دیا کتنا ہوگیا پچاس پچاس میں چالیس جوڑ گیا کتنا گیا نبھے اور نبھے میں پھر دس جڑ گیا کتنا ہوگیا سو تو اس پورے ٹیپ کی لمبائی سو آگئی کی نہیں آگئی تو پیارے بیدادیو جہاں بھی آیتہ کار کوئی بھی بستو آ جاتی ہے چاہے وہ باکس ہے چاہے وہ کمرہ ہے ٹھیک ہے چاہے آپ کا جومیٹری باکس ہے جو بھی ہے آپ کو آیت کا پرماپ نکالنا ہے تو اس کا سوتر آپ کیول ہو کیول کیا لگائیں گے کہ دو لمبائی پلس چوڑائی ٹھیک ہے لمبائی کی جگہ پہ لمبائی رکھ دیں گے چوڑائی کی جگہ پہ چوڑائی درکھ رکھ دیں گے آسانی سے آپ اس کا پرماپ نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے نا نیشٹ اگلا کوشن ہم دیکھیں دیکھو اگلا کوشن کہہ رہا ہے کہ ایک میج ہے آپ کا بھیہ کیا ہے ایک میج ہے ٹھیک ہے نا کہ ایک میج کی اوپنی ستے کی بیمائیں تیزرا کوشن کیا ہے کہ ایک میج کی اوپری ستے کی بیمائیں 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 جانگے لمبائی اور چوڑائی ٹھیک ہے دو میٹر پچی سینٹی میٹر کتنی ہے دو میٹر اور پچی سینٹی میٹر اور ایک میٹر پچاس سینٹی میٹر ہے تو میج کی اوپری ستے کا پرماب گیاد کیجئے پیارے بیدیارتی ہو آسانی شہاب نکال سکتے ہو ٹھیک ہے نا آپ نے میج تو دیکھی ہوگی اس ٹائپ کا میج ہوتا ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اسی ٹائپ کا ہوتا ہے نا ایسی ہوتا ہے نا میج اسی پرکار کا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں آپ کا اوپری پر کونسا ہے یہ والا ہے جس میں آپ بیٹھ کے پڑھتے ہو اس کی بیماں کی لمبائی دے رکھیے یعنی بیماں دے رکھیے دو میٹر پچی سینٹی میٹر یعنی یہ لمبائی دے رکھیے اور یہ چوڑائی دے رکھیے یہ تو ہو گئی دو میٹر اور پچی سینٹی میٹر ٹھیک ہے اور یہ ہو گئی ایک میٹر اور پچاس سینٹی میٹر ٹھیک ہے نا تو آسانی سے آپ اس کا پرمام نکال سکتے ہیں تو سب سے پہلے اپن لے گئیں جی کہ میج کی اوپری سطح کی بیماغ کی لمبائی لگ دو جاؤں کی لمبائی برابر ہے دو میٹر اور پچیس سینٹی میٹر پیارے بدیار دیو دیکھو اس میں میٹر میں بھی دے رکھا ہے اور سینٹی میٹر میں بھی دے رکھا ہے تو سب سے پہلے آپ کو چینج کرنا پڑے گا چاہے تو میٹر کو سینٹی میٹر بنا سکتے ہو یا سینٹی میٹر کو میٹر بنا سکتے ہیں یہ دھیان رکھنا ہے آپ کو کہ سو سینٹی میٹر کا ایک میٹر ہوتا ہے سو سینٹی میٹر بے برابر ہوتا ہے میٹر کے ٹھیک ہے نا تو آسانی سے آپ چینج کر سکتے ہو اگر سینٹی میٹر کو میٹر میں بدل ہوگی تو تو سو کا بھاگ دینا پڑے گا پیارے بدیار دیو ٹھیک ہے نا کدھنے کا بھاگ دینا پڑے گا سو کا بھاگ دینا پڑے گا اور اگر میٹر کو سینٹی میٹر بنانا ہے تو سو سے گھڑا کرنا پڑے گا یہ ماں سینٹی میٹر میں ہو جائے گی پوری کی پوری ٹھیک ہے نا تو دیکھو پیٹا یہ دو میٹر ہے ہی ہے اور اس کو بدلیں گے سینٹی میٹر سو کا بھاگ دیں گے تو دو کے بعد کون لگے گا تو یہ ہو جائے گا دو پوائنٹ پچیس میٹر یہ پوری لمبا ہے دو پوائنٹ پچیس میٹر ہوگی ٹھیک ہے نا میٹر ہوگے دو سو اور پچیسے ہوگئے تو دو سو پچیس ہوگئے اگر اس کو میٹر بنائیں گے تو دو پوائنٹ پچیس میٹر بنے گا سیمٹی میٹر بنایں گے تو دو سو پچیس سینٹی میٹر بنے گا کوئی سا بھی آپ کر سکتے ہو کیبل ہو کیبل آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ اگر میٹر کو سینٹی میٹر میں بدل رہے ہیں تو میٹر والی سنکیہ کو سو سے گڑا کر دو اور اگر آپ کو سینٹی میٹر کو میٹر میں بدلنا ہے تو اس کو سو کا بھاگ لگا دو تو دیکھو اس میں سو کا بھاگ لگایا ہے تو پونٹ پچیس آئے گا دو میں جوڑیں گے تو دو پونٹ پچیس ہو گیا یہ تو میٹر بن گیا دوسری ہے وہ ہے ایک میٹر اور پچاس سینٹی میٹر میٹر میں بنائیں گے تو کتنا بنائیں گے ایک مونٹ پچاس میٹر بنائیں گے اور سینٹی میٹر بنائیں گے تو ایک سو پچاس سینٹی میٹر بنائیں گے ٹھیک ہے نا تو پیارے بندیارتی ہو آپ میج کی اوپری ستے کا پرماب نکال سکتے ہو میج کی اوپری ستے کا پرماب اور یہ برابر ہوگا ست لگا سکتے ہوگا دو لمبائی کلاس چوڑائی کے ٹھیک ہے نا آسانی سے دو لمبائی دیکھو سینٹی میٹر میں کرنا ہے تو سینٹی میٹر کتنی ہے دو سو پچیس چوڑائی کتنی ہے ایک سو پچاس کریں گے دو ان کو جوڑیں گے پیٹا پانچ سات تین اور دو سے گناہ کریں گے تو اس کا دو سے گناہ کریں گے پیٹا کتنا آئے گا پاندونہ دس ساتھ چودہ ایک پاندر ہے تین دونی چھے اور ایک ساتھ ٹھیک ہے اور یہ ہو جائے گا سیمی یہ ہماری اس کی لمبائی ہوگی اور اگر اس کو ہی کرنا ہے آپ کو میٹر میں کرنا ہے تو یہاں پونٹ لگ جائے گا سینٹی میٹر کو میٹر بدل دیں گے سات پونٹ پچاس سیمی وہ میٹر ہو جائے گا اس حساب سے اپنے ان کو بدلنا ہے ٹھیک ہے نا آسانی سے آپ ان کو کر سکتے ہیں جیسے بھی کرنا ہے یہ میں نے سینٹی میٹر سے اس کی نکالی ہے ٹھیک ہے اگر میٹر سے نکالیں گے تو دو پونٹ پچیس اور ایک پونٹ پچاس کو جوٹ دیں گے تو تین پونٹ پچیسٹر آئے گا اور دو سے ایک گڑا کریں گے تو سات پونٹ پچاس سیمی اور یہاں سات پونٹ پچاس میٹر بن جائے گا تو پیارے بھی دیار دی ہو آسانی سے آپ نکال سکتے ہو ٹھیک ہے نا اس کا میٹر بنائیں گے تو دو پونٹ پچیس میٹر بنے گا اور اس کا سینٹی میٹر بنائیں گے تو دو سو پچیس سینٹی میٹر بنے گا اس کا میٹر بنائیں گے تو ایک پونٹ پچاس میٹر بنے گا اور سنٹی میٹر بنائیں گے تو ایک سو پچاس سنٹی میٹر بنے گا ٹھیک ہے نا تو آرام سے میج کی ستے کا پرماب نکال سکتے ہو کیونکہ میج کی جو آکرتی ہوتی ہے وہ آیتاکار ہوتی ہے اور آیت کا پرماب آپ جانتے ہی ہے کہ دو لنبائی پلاش چوڑائی کے برابر ہوتا ہے لنبائی کی جگہ پر لنبائی رکھیں گے چوڑائی رکھیں گے دونوں کو جوڑ دیں گے اور اس میں دو سے گناہ کرنے پار جو بھی سنکھ آئے گی وہ اس کا پرماپ کلائے گی دنبار